کان کی ویکس کے بارے میں پہلے تو میں ایک مسکل سیپشن ہے وہ اس کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ویکس ایک نومل چیز ہے ہمارے باڈی کے لیے ہمارے کان کے لیے اہم طور پر اس کو سمجھے جاتا ہے کہ یہ کوئی خدا نہ آسدہ بیماری ہے اور اس کو بڑا سیریسٹی وہ کنسیلر کرتے ہیں لوگ تو یہ کان کی جو ویکس ہے یہ ایک فیجیولوجیکل فینامنہ ہے اس کا نظر ہے کہ یہ ہمارے بسم کے لیے ضروری بھی ہے کان کی ویکس کا منعہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ سارے کھشرات جو ہمارے کان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے دور بھاگتے ہیں تو دوسرے نمبر پر جو ہمارے انوائرمنٹ میں جو دست ہیں دست پارٹیکلز ہیں وہ جب ہمارے کان میں آگے بیٹھتے ہیں تو اس سے بھی ہریٹیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں زیادہ تو اگر ویکس موجود ہیں تو وہ ابزور کر لیتی ہے اس دست پارٹیکلز اگر کان کے اندر ویکس کا پیدا ہونا یہ ویریابل ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کبھی بھی کان کے اندر ویکس کی ڈپوسٹل ہونے کا پرابلم نہیں ہوتا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کان بہت ڈرائی رہتے ہیں ان کی ویکس کی پروڈکشن کام ہوتی ہے تو یہ ویریابل ہے ہر انڈیویجال گا کسی میںEP вед سے زیادہ پیدا ہوتا ہے کسی میں ważne کو پیدا ہوتی ہے کھی کے پورا آنٹھ لوگوں میں کسی انٹر کان کے اندر ویکس کی زیادہ ویکس کی آرز ہے تو وہirts کی دی وہاں نکتے ہے اگر کان کے اندر ویکس زیادہ فوجائے ویکس کی 지� unknown لگایا ہے نورمالی ویکس پرویوس ہوتی ہے اور کان کے باہر سے ایوپوریٹ ہوتی رہتی ہے یہ ایک نورمال فینومنہ ہے تو جب ہم اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کا ٹریک ہے باہر نکلنے کا ویکس کا اس کو ہم نے گروہ آپ کر دیا اس گلوکیج کی وجہ سے وہ کان کے اندر ہی ڈیپوزٹ ہونے لگ جائے گی اور کان کے اندر وہ پریشر کر سکتی ہے ایرنگ میں مزید پرویلم کر سکتی ہے جب کان کے اندر ویکس بہت زیادہ بن جائے تو پھر اس صورت میں اس کو نکالنے کی ضرورت بھی ہے اس کو نکلوانے کی ضرورت ہے اور اس تنر پر سے ہی نکلوا کے اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے